اکثر اکثر کھلائے کی شبہ بھی کرتے ہیں کہ یہ وہ نمبر ہی ملا جو ملا تھا جس نمبر کا ملانس پر اصلاح سکتا ہوں دیکھیں مجھے کوئی شکایت نہیں ہے یہ شان مسود کے بارے میں نہیں ہے پاکستان کے بارے میں ہے پاکستان کی ٹیم ہے میری خواہش ہمیشہ سے رہی ہے کرکٹ کھیلوں پاکستان کے لیے کھیلوں مجھے جدر بھی جگہ ملے گی میں خوشی سے کھیلوں گا جہاں میں نہیں پرفارم کروں گا وہ میری اپنی غلطی ہوں گی اور پاسٹ میں بھی جو پرفارم نہ کرنے کی پنشمنٹس ملی ہیں وہ میری اپنی غلطیاں ہیں وہ میں نے خود ہی ان غلطیاں کو قبول کی اور ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو غلطیاں کی ہیں ان کو ریکٹیفائی کروں اور جب تک میں کھیلتا رہوں گا جو بھی فیلیرز ہیں یا جو بھی چیز ہے وہ میری اپنی رسپانسیبیلیٹی ہے اور جو ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے میں ہمیشہ اس کے لیے کھڑا ہوں گا دیکھیں مجھے بھائی آئی ٹھنک جو بھی کرکٹر ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کھیلے تینوں فارمیٹس کھیلے اور جہاں تک ٹی ٹوینٹی کی بات ہے یہ سب سے اچھی جو چیز ہی ہے کہ اس سال میں ابھی تک سال میں تین مہینے بھی باقی ہیں چار مہینے بھی باقی ہیں اس میں چلی جو سالیں ٹی ٹوینٹی سکس ٹی سیویں گیمس کھیلے اور ٹی ٹوینٹی کیٹ کے جب آپ نے اتنے سارے مچیں کھیلے ہوتے ہیں اور آپ کیوں حسابتا ہے جو اپنے ایک سائیت پر ڈالنا چاہیے وہ پی ایس ایل ہو چائے وہ وائٹالیٹی بلاسٹ ہو چائے وہ نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ ہو کوشش یہی کروں گا کہ جو اچھی چیزیں کی ہیں وہ اپنے ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ میں لے کر جاؤں اور جہاں لگیں گی کہ اس میں اس میں مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے کچھ خامیہ ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ان کو بھی بہتر کروں اور جو پیس ہے انٹرنیشنل کرکٹ کی جو ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے اسے سام سکے لیفٹ ہینڈڈ بیٹر شان مسود نے آج میڈیا ٹاک کی نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ان کا کہنا تھا کہ ہر کھلاری اپنے ملک کے لیے کھیلنا چاہتا ہے شان مسود کی ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم میں واپسی ہوئی ہے شان مسود پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ بہت سے میچ کھیل چکے ہیں شان مسود پاکستان سپر لیگ میں ملتان سلطان کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں اور ملتان سلطان کی قیادت بھی کر چکے ہیں شان مسود ایک بہت ہی بڑے ہی اچھے بیٹس مین ہے لیکن ان کو جو ہے وہ موقع نہیں دیا جا رہا تھا لیکن اب ان کی ڈومیسٹک اور کاؤنٹی میں اچھی پرفارمنسز دیکھتے ہوئے چیف سیلیکٹرز کی جانب سے ان کو سیلیکٹ کیا گیا ہے اس جو سیریز ہو رہی ہے پاکستان اور انگلنڈ کے اگینسٹ سات میچز کی جو سیریز ہے ٹی 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 اس میں اور شان مسود کو آسٹریلیا ورڈ کپ کے لیے بھی ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے شان مسود جو ہے وہ بہت ہی خوش ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہر کھلاڑی کی خواہش ہوتی ہے تینوں فارمیٹ میں اپنے ملک کے لیے کھیلنا تو یہ ایک بڑا ہی اچھا سائن ہوگا اور بہت سے جو تجزیہ نگار ہے ان کا کہنا ہے کہ شان مسود پاکستان ٹیم کے لیے ایک اچھی کارکردگی دکھائیں گے اور شان مسود کو اوپن کرنا چاہیے کیونکہ شان مسود پہلے بھی ایسے اوپنر جو ہے وہ بیٹنگ کرتے رہے ہیں ڈیفرنٹ ٹیمز میں ملتان سلطان کے ساتھ بھی اور بہت سے کاؤنٹیز میں بھی اور بہت سے لیگز میں بھی شان مسود نے اوپن کیا ہے تو پاکستان ٹیم کا ٹریننگ سیشن اور انگلینڈ کرکٹ ٹیم کا ٹریننگ سیشن کراچی میں جاری ہے اور 20 سپٹمبر سے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹی میچ کراچی میں کھلا جائے گا